بی جے پی نیتا ایس پی سنگھ بگھیل نے آگرہ سے جیت درج کی ہے ایس پی سنگھ بگھیل نے کہا کہ بی جے پی سے جیت درج کرنے پر راشن نرمان میں بھی ہمارا ساتھ ہوگا ایس پی سنگھ بگھیل سے خاص پاتچیت کی ہماری سماداتا گیانندر شکلانے ہمارے ساتھ موجود ہیں اتر پردیش کے کیابنٹ منتری ایس پی سنگھ بگھیل جو سانسد بھی ہو چکے ہیں بگھیل صاحب آپ کو بدھائی مبارک باد کیونکہ چنانوی جنگ ایک بار گی پھر سے آپ نے جیتی دو جار سترہ کے بعد تو یہ ایک سدن سے لخنو سے دلی تک کا سفر کیا پرتکریا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے پہلے چار بار ایمپی رہا ہوں لیکن ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ موڈی جی بھرتی جنتہ پارٹی سے پہلی بار جیت جا رہا ہوں ابھی تک اپنی نیدھی سے بے پکش میں رہتے ہوئے چار بار سرلکسکول بجلی پانی نالی کا نرمان کرتے رہے ہیں سر آگرہ کا جو چناؤ تھا کافی بڑی چنوٹی تھی آپ کے سامنے لیکن ان تمام چنوٹیوں کو آپ نے درکنار کرتے ہوئے ایک بڑی کامیابی حاصل کی آدمی اکیلے کبھی نہیں جیت سکتا ہے بستے بھی نہیں لگا سکتا ہے بائیسو بوتوں پر یہ پارٹی کا سنگٹران اور دنیا کے سربادک لوگ پرین ہے تھا موڈی جی کے پربھاؤ ان کی لوگ کلیان کا ریوجنا ہے ایسا کوئی بوت نہیں تھا جس پہ لابارتیوں کی سنکیہ نہ ہو اترپردیس سرکار کی لوگ کلیان کا ریوج جائیں اور امیس راجی سے لے کے بوت حدیث نے جو پریشن کی پراکاشتہ کر کے پانچ سال میں جو پشینہ بہایا ہے اس کی وجہ سے یہ جیت حاصل ہوئی ہے آج کی کیبنیٹ کی بیٹھک میں جو گو سموردھن کو لے کر ایک کانون پارید ہوا کیونکہ چھٹا پشوک کو لے کر بڑی سمسیا تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا مائلیسٹون ہوگا میں مکوانتی جی کا ہردے کی انند گہرائیوں سے آج آبھار پرکٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جلن سمسیا نراسیت گوہ ونس کے لیے انہوں نے پورا ایک دیل کالین یوجنا بنائی ہے اور اس کا اشتائی حل آج کیس نمیہ علیم ہے اس میں بجٹ کا انتظام کیا گیا ہے پہلے منڈی سمیت کا سیس ملتا تھا اب انہوں نے اس کو دھگنا کرتے ہوئے اور اے پی سی جیسے مہتبون آدھکاری کے نیتوتوں میں تمام پرمک سچیوس میں رہیں گے اسی پرکار سے منڈل آئیوک تو ڈی آئی جی اور کسی بیواغ پسپلان بیواغ سچائی بیواغ گرام بکاس بیواغ نگر بکاس بیواغ یہ سب لوگ مل کر کے اس سمسیا کا سمادان کریں گے اور جو لاپکاری سنسطہ اتر پردیش کی ہیں وہ سی ایس آر کے تحت پیسہ دیں گی تو بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہوگیا اب گائیوں کے سنکشن سمبردن رہنا کھانا پیجل دوائی اور آشرے اس سب کا انتجام ہو گیا اتر پردیش کے کیابنٹ منتری جن کا صاف یہی کہنا ہے جو گو سمبردن کو لے کر جو کانون پاریت ہوا وہ ان کی بڑی اپلپ دی رہی ہے اور یہ کانون اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ اتر پردیش میں چھٹا پشوں کو لے کر بڑی سمسیاں رہی ہیں اب امید یہی ہے کہ اس کانون کے بننے کے بعد اس سمسیاں سے کسانوں کو نجات مل سکے گی کیمرہ پرسن ارشد کے ساتھ گیانے شکر نیوز ورڈ انڈیا لخنو